شہر قائد فضائی آلودگی میں آج دسوے نمبر پر آ گیا فضائی آلودگی سے آنکھوں کی تکلیف، فیلر جی، دمہ کے مریضوں کو سانس لینے میں دشواری کا امکان ہے ماہرین نے آنکھوں کو بار بار دھونے اور موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ پہننے کا مشورہ دے دیا روشنیو کا شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے ہر طرف کچھرے کے دھیروں، دھوئیں اور گندے ندی نالوں نے شہر قائد کو آلودہ کر رکھا ہے بڑتی آبادی، بہنگم ٹرافک اور تیزی سے ختم ہوتے سبزیں سمندر کے کنارے آباد اس شہر کی فضاؤں کو زہریلا بنا دیا ہے بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کراجی کی فضا میں آج بھی آلودی کی مقدار زائد ہے کراجی کی فضا میں زہریل زدادی مقدار ایک سو پچپن تک پہنچ چکی ہے ائرکورٹی انڈیکس میں کراجی فضائی آلودی والے شہروں میں آج دسویں نمبر پر ہے محکمہ موسمیات کے مطابق فضا کو صاف رکھنے والی سمندری ہوائیں موسم سرما میں موت تل رہتی ہیں اور شمال مشرف کی سہرائی ہوائیں کراچی کی فضا گرد آلود کرنے کا باعث بنتی ہیں دوسرے جانب ائرکورٹی انڈیکس کے مطابق کراچی میں آمطور حد نگاہ چار سے چھے کلومیٹر رہتی ہے لیکن فضا گرد آلود ہونے کے باعث حد نگاہ تین کلومیٹر رہ گئی ہے محنی سہت کے مطابق آلودی کے سہت پر مضر اثرات ہو سکتے ہیں شہریوں کو آنکھوں میں تکلیف، ایلرجی اور دمائے کے مریضوں کو سانس لینے میں دشواری بھی ہو سکتی ہے موٹر سائکل سواروں کو ہیلمٹ پہننے اور آنکھوں کو بار بار دھونے گھروں کی کھڑکیاں بند رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے موسیقی